اسلام علیکم میرے ڈاکٹر مختیار ہے اور آج میں نے بات کرنی ہے سینے میں جو جلان ہوتی ہے اس کے بارے ہم بات کرنی ہے اور ساتھ میں جو انٹیسٹ کام استعمال کرتے ہیں جو ٹیبلٹس ہیں اکثر لوگ کو کھانے کے بعد جو سینے کے اندر جلان محسوس ہوتی اور اس کے لئے وہ انٹیسٹ جو ہیں ٹیبلٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سے ان کو وقتی طور پر ضرور ریف مل جاتا ہے لیکن جو انٹیسٹ ٹیبلٹس ہیں یہ آپ کے مسئلے کو بتم نہیں کرتی اب بیسیکلی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کو سینے کے اندر جلان محسوس ہو رہے تو وہ تتدابیت کی وجہ سے ہو رہے تو ہوجہ ٹی حالیں کیسے نہیں ہے بلکہ یہ جو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے یہ میدے کے اندر تضاب کام ہونے کے وجہ سے ہورہ ہوتا ہے جب بھی میدے کے اندر تضاب کام ہوگا تو آپ کو سیمٹمز آئیں گی اب ہوتا کیا ہے جب بھی آپ کو انٹیسٹی ٹیبلٹس لیتے ہیں تو وہ جاکہ اس میدے کو کوئی میدے کا اضاف ہوتا ہے اس کو نیٹرلائز کر دیے وقتی طور پر آپ کو جسو سیلنٹ کے جلم ہوت لیکن اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی دیر تک وہ انٹی سی ٹیبلیس استعمال کرتے جائیں گے اسے جو ہے آپ کا میدہ نیوٹرلائز ہو جائے گا اور میدے کا تضاب کم ہوتا چلا جائے گا اب اسے ہوگا کیا جب وہ میدے کا تضاب کم ہو جائے گا تو اس سے خوراک کی نالی اور میدے کے درمیان ایک سفنکٹر لگا ہوتا ہے چھوٹا سا سفنکٹر ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے جب بھی آپ خوراک کھاتے ہیں تو وہ سفنکٹر جو بال ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے لیکن اگر میدے کا تضاب کم ہوگا تو سفنکٹر باندھ نہیں ہو پائے گا کیونکہ میدے اور جو ہمارا والو ہوتا ہے اس کے اندر سنسر لگے ہوتے ہیں لو پی ایس سنسر اور ساتھ میں وائٹمن ڈی تری سنسر ہوتے ہیں تو جب بھی میدے کی جو پی ایچ ہے وہ کم ہوگی تو وہ جو ہے سفنکٹر باندھ نہیں ہو پائے گا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ انٹی سی ٹیبلیس استعمال کرتے ہیں تو میدے کے جو پی ایچ ہے وہ الکلائن ہو جاتے ہیں بیسیکلی جو میدے کی پی ایچ ہوتی ہے وہ ایسی ڈک ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو اتضاب ہوتا ہے وہ ایچ سیل ہوتا ہے وہ ایک تضاب ہے تو ایسڈک انوائرمنٹ ہوتا ہے ہمارے میدے کا لیکن جب آپ نیوٹرلائز کر دیں گے ایسڈ کو تو الکلائن ہو جائے گا اور اس کی پی ایچ جو ہے وہ ساتھ سے اوپر چلی جائے گی نارو موٹین میں ایک سے تین تک ہوتی ہو جب بس آج سے اوپر جائے گی تو الکلائن ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا میدے کا جو والو ہے میدوں اور خوراں کے نالے میں وہ بند نہیں ہوگا جب وہ بند نہیں ہی نہیں ہو بڑے لوگ جو میدے کا رضاب ہوگا وہ آپ کی خوراں کے نالے میں جائے گا اور جس کی وجہ سے آپ کو سینے کے اندر جلند محسوس ہوگی امر بڑھنے کے ساتھ جو ہے ایسیڈ کم ہو جاتا ہے ایسیڈ جب بھی کم ہوگا تو آپ کا جو والو ہے وہ صحیح طریقہ سے بند نہیں ہوگا جس کے پیدا سے آپ کو سینے کے اندر جلن محسوس ہوگی اور دوسرے نمبر پہ یہ جو ٹیبلٹس ہیں اگر آپ زیادہ دیر تک استعمال کر رہے ہیں لونگ ٹرن استعمال کر رہے ہیں تو ان کا اپنا سائیڈ ایفیکٹی مین ہرڈ بننا ہے جو سینے کے اندر جلن ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ادھر سائیڈ ایفیکٹ ان ٹیبلٹس کے ہمارے پاس اس سے ایک تو میں دیکھ اندر جب ایسیڈک انوائرمنٹ نہیں ہوگا آپ کو تو کھانا صحیح سے حضم نہیں ہوگا آپ لوٹنگ کا شکار ہوں گے گیس کا شکار ہوں گے اور ساتھ میں جو ہے آپ کا مزوری کا شکار ہوں گے کیونکہ پراپر طریقے سے کھانا حضم نہیں ہوگا کیونکہ ایسیڈ کا کیا کام ہے کہ جو بھی آپ پروٹینز کھا رہے ہیں منرلز کھا رہے ہیں ان کو جذب کرنا ہماری باڈی کے اندر اور ساتھ میں جو مایکروبز ہوتے ہیں بیکٹیریا جو عوامت کے اندر کو انہیں کھیل کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو میں بیکٹیریاں ایچ بی آلفل ہروم بیکٹیریاں وہ بھی اس ہی نمارنا ہوتا ہے جب ہمارا جو ایسیڈ سٹرونگ نہیں ہوگا تو وہ اس بیکٹیریا کو نہ ہی مار سکے گا جو بیکٹیری ہوتا یہ ایکٹف فارم میں ہمارے میدے کے اندر رہتا ہیں لیکن جب بھی میدے کا ایسیڈ لیول کم ہوتا ہے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ پھر اپنی سیمٹرمز دکھاتا ہے تو بیسیکلی ہمارے میدے کا جو ایسیڈ لیول ہے اس کو ہائی رہنا چاہیے ہمارا ایسیڈی کی انوائرمنٹ رہے گا تو ہمارے مسئلے نہیں ہوگی بہنہ خوراک اچھے سے حضم ہوگی انشاءاللہ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کے ٹریٹمنٹ کے باہر میں بتاؤں گا انٹیسیڈ سے ہٹ کا ٹریٹمنٹ کہ آپ اگر سینیک اندر جلن ہو رہی ہو تو آپ نے انٹیسیڈ کا استعمال بھی نہیں کرنا جو میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتاؤں گا جو میں کیپسول اور بھی ادھر ٹریٹمنٹس ہیں وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ وہ لیں گے تو اس سے آپ کو جو سینی کی جلن کا مسئلہ ہے مختم ہو جائے کیونکہ اس کے اندر مین ہم نے یہی رکھنا ہے کہ ہمارے میدے کا جو آہ لیول ہے پی ایس لیول ہے وہ اس ڈی کو الکلائن نہ ہو اس ڈی کی انوائرمنٹ ہوگا تو ہمارے مسئلہ نہیں ہوگا آپ دیکھ لیں کہ جو کتا ہوتا ہے اس کا جو سٹامک ہوتا ہے اس کا جو انوائرمنٹ تو ایس ڈی کا ہوتا ہے اس لیے وہ کچھا گوشت بھی کھاتا ہے تو اس کو حضب کر لیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیول ہے میدے کا ایسیڈہ کتنا زیادہ ضروری ہے اللہ حافظ